بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک موضع بیان کروں گی جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا سبق بھی ملے گا بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہائیت حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا کلک ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب ملوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑا کہ لا الہ الا اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور مجھ سے گلتی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کے جانت توجہ فرمائی اور حکم دیا اے صاحبے قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھارتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یارو اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمرا لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا اس لئے اس پر نین کا گلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ حضرت اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فرفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اس نے شہر کا سرزانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شہر نے بدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہائی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جس شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سنکر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وہاں تشریف لے آئے جن کو دے کر اسرائیلی کہنے لگا یا روح اللہ کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سنکر عورت کہنے لگی یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا عورت نے کہا یا روح اللہ با خدا میں وہ نہیں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے حاصل نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائط سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تو محبت سے ہی مل سکتی ہے سنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کو سامنے رکھیں چاہے دل مانے یا نہ مانے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کو لازمی اپنایا جائے اللہ تعالی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے والوں کو تفقیق عطا فرمائے آمین یہ واقعہ 101 سبق اموز و واقعات کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کے لکھاری مولانا محمد حرون معاویہ صاحب ہیں اگر ویڈیو بنانے میں مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالی سے معافی کی طلبگار ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے فیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی واقعات اور دینی معلومات سے بھی برپور ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ